ہم رشکے کے بدلے دین بیج دیتے ہیں ہم یہ کام کر دیتے ہیں لیکن جو نبی کا سچا غلام ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے ہم ریال والے نہیں ہم آونہ کے لال کے پیار والے ہیں ہم رشکے پہ بچنے والے نہیں ہیں ہم کاروبار پہ بکنے والے نہیں ہیں ہم دنیا کی جھوٹی محبت کے بدلے اللہ نبی اور اولیاء سے اصحاب رسول سے آل نبی سے غداری کرنے والے نہیں ہیں جو غدار ہے وہ بے ایمان ہے ایمان والا تو وہ ہی ہے جس کا اندر بھی ایک ہے جس کا بائر بھی ایک ہے دوگلی پلیسی ایمان میں آئی نہیں ہے دوگلی پلیسی ایمان میں نہیں ہے یہ دوگلی پلیسی منافقت ہوتی ہے مومن اندر کا بھی سچا ہوتا ہے مومن بائر کا بھی سچا ہوتا ہے یہ نہیں دیکھتا میں یہ بات کروں گا تو بندے نراض ہو جائیں گے شاہ جی کی حیاء کرتے ہیں آپ سچی بات کریں گے یہ نراض ہو جائیں گے نا 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 مومن کا یہی تو میار ہے ساری دنیا نراض ہوتی ہے ہو جائیں یہ راضی رکھتا ہے یا خدا کو رکھتا ہے یا مصطفیٰ کو رکھتا ہے یہ ہے پہلا وعدہ ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوسرا وعدہ ہمارا بندوں کے ساتھ احباب کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ نبی کے غلاموں کے ساتھ یہ وعدہ بھی پورا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے حضرت سیدی زیاء علمت پیر محمد کرمشاہ علیہ الرحمت اللہ تعالی نے کبیرہ گناہوں کی فارست نکل فرمائی کبیرہ گناہوں میں سے جو تیسرے نمبر پہ آپ نے کبیرہ گناہ تفسیر زیاء قرآن میں رقم فرمایا ہے وہ وعدہ کر کے توڑ دینا ہے وعدہ کر کے کیا کرنا ہے توڑ دینا ہے آج ہم نے اپنا معادنہ کرنا ہے میں کسی کی طرف نہ دیکھوں اس نے وعدہ کیا تھا پورا کیا یا نہیں کیا نہیں میں اپنا اندر دیکھوں تو اپنا اندر دیکھے آج یہ بھی علمیہ ہے ہمارے اندر جب کوئی اچھی بات کہی جاتی ہے جب کوئی اصلاحی بات کہی جاتی ہے جب کوئی پیاری بات کہی جاتی ہے ہم دوسرے کاموں دیکھتے ہیں یار تو اے نا جس نے کر لے کر واپس نہیں کیا ہم اپنا اندر نہیں دیکھتے میاں صاحب فرماندے نے پورے بندنوں میں لبانٹوڑیا کہ پورا لبانہ کوئی جات میں اندر چاہتی پائی تو میں تو برا نہ کوئی اور آپ فرماتے ہیں اے نا گلہ وچ ہے کی لابدہ اے اے اب کسے وچ کٹنا اپنا آپ سنبال محمد جو کرنا سو پرنا اچھیا کسرہ زمان اللہ یہ گرمی ہے لیکن معاشر کی گرمی نہیں ہے یہ معاشر کی گرمی نہیں ہے اللہ کے گار میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کرم فرمانے والا ہے میرے نبی کے غلاموں یہ وعدہ کر کے توڑ دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور میرے حضور نے اشارت فرمایا لا امانا لمن لا احدا لہو اس کا ایمان نہیں ہے جس کا وعدہ نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے جو وعدے کا پاسدار ہے نہیں ہے یہ کون ارشاد فرمارے ہیں امام الانبیاء ارشاد فرمارے ہیں میرے حضور کے غلاموں آج ہم نماز پڑھتے ہیں وعدے کا پاس نہیں ہے روضہ رکھتے ہیں وعدے کا پاس نہیں ہے نیک عمال کرتے ہیں وعدے کا پاس نہیں ہے غلامی رسول کا نعرہ لگاتے ہیں وعدے کا پاس نہیں ہے ہم کہتے ہیں مقلمے والے ہیں ہم کہتے ہیں محمد عربی کے غلام ہیں ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے لیکن وعدے کی پاسداری نہیں ہے جن کی جان جن کے قتموں میں جان قربان ہے وہ کہہ شاہ فرماتے ہیں لا امانا لا امانا لمن لا احدا لہو تیرا تو امان ہی نہیں ہے کیونکہ تو وعدہ پاس کرنے والا ہی نہیں ہے اس دن اکڑے تے مغروری نکل جاوے تیری جس دن سر بھرے اوہی عالم آنکھے 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 امت میری امام الانبیہ کے غلام یہ وعدہ کتنی بڑی چیز ہے حضور نے شاہ صلمایا امام الانبیہ یہ جو وعدہ کرتے ہو یہ تمہارے اوپر قرض ہے جیسے پیسے کا قرضہ اتارنا تیرے اوپر لازم ہے ایسے وعدے کا قرضہ اتارنا بھی تیرے اوپر لازم ہے آؤ میں یہ نبی کے غلاموں کیسے میرے نبی پاک نے یہ وعدہ وفا کیا ہے حضور کے غلاموں میرے نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر زبا سے تعلیم نہیں دی ہے بلکہ اللہ کے نبی نے کار کے دکھایا ہے ایک عمل کرنا کیسے ابھی کا نام عبداللہ بن حمسہ ہے کیا نام ہے عبداللہ بن حمسہ نام ہے آپ کہتے ہیں نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مکہ شریف ملا نے نبوت نہیں فرمایا ابھی آم نے بھی کلمہ نہیں پڑھا ابھی حضور نے ہمیں کلمہ پڑھنے کا کہا ہی نہیں ہے ایک دن میں نے نبی کریم لے صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ہری گی پیسے کام ہو گئے میں نے عرض کیا اے محمد بن عبداللہ آپ اسی جگہ پہ رک جائیے میں گھر جاتا ہوں گھر جا کر پیسے لے کر دیرم لے کر دینار لے کر آپ کی بارگمیں پیش کر دیتا ہوں اللہ حتما عبداللہ بن عمسہ کہتے ہیں میں گھر گیا گھر جا کر میں بھول گیا جب مجھے یاد آیا تین دن گزر چکے تھے کتنے دن گزر چکے تھے تین دن گزر چکے تھے کہتے ہیں میں نے چل دی چل دی اپنے گھر سے پیسے لیے میں نے گھر مو دینار لیے میں چل پڑا میرا حیال تھا محمد انتظار کر کے گھر چلے کے ہوں گے میں نے تو وعدہ کیا تھا بھول گیا ہوں اور نبی پاک نے وعدہ کیا تھا کہ میں اسی جگہ پہ رکھوں گا تو پیسے لے کر آ جانا کہتے ہیں میں چل رہا تھا اب مکہ گھر چاہوں گا گھر چاہ کے رکمتہ کروں گا کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کیل دین بعد بھی محمد بن عبداللہ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جس جگہ پہ میرے ساتھ وعدہ کیا تھا بس نبی پاک نراض نہیں ہوئے ہم ہوتے گالیاں دیتے ہم ہوتے تھپڑ لگاتے ہم ہوتے تو گھو میں چرچا کرتے یہ وہ بندہ ہے جو وعدہ کر کے پھول جاتا ہے یہ وہ بندہ ہے جو چیز لے کر پیسے نہیں دیتا ہے اللہ کے نبی مسکران پڑے میرے نبی نے فرمایا انہ کا قادش کا قطعہ لیا منزہ ہونہ اے بندہِ خدا آج تین تین ہو گئے ہیں اور انہیں مجھے تکلیمیں ڈال رکھا ہے مسکران کے فرمایا مسکران کے فرمایا حضور نے فقط زبان سے نہیں تعلیم دی ہے بلکہ منزہ نبی نے عمل کر کے دکھایا ہے کہ وعدہ کرنا ہے تو وعدہ کا پاس کیسے رکھنا ہے اللہ اکبر عبداللہ بی نمسہ کہتے ہیں جب چالی سال کی عمر مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رارانے کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر فرمایا مبارک میں محمد عربی کا گلمہ پڑھ دو تفلے ہوں یہاں فلاہ کا لفظ بولا اس کا معنہ کامیابی ہے کامیابی کے لیے میاں صاحب جانتے ہیں بزرگ عالم دین ہیں نہ جہاں کا لفظ بھی بولا جاتا ہے نہ جہاں کا لفظ بھی بولا جاتا ہے لیکن میرے دادا مشہ سیدی زیادہ احمد فرماتے ہیں جہاں نہ جہاں نہ جہاں کا لفظ آ جائے کامیابی ہے لیکن وقتی کامیابی ہے جہاں فلا کا لفظ آ جائے اس کا مطلب یہ ہے تو محمد کا کلمہ پڑھ گے دنیا میں بھی بگڑی بن جائے گی کبر شر میں بھی بگڑی بن جائے گی پڑھو لا الہ الا اللہ الا اللہ حق لا الہ اس کلمہ دیراز نیارے میں اس دوبتے بیڑے تارے میں سانو دسیاں اوہ تکن والے میں مڑھو لا الہ بین پاڑی بھوٹا پھل دا نا ہی بین تیل دیوان پھل دا نا ہی بین مرشد کلمہ چل دا نا ہی پڑھو لا عبداللہ بھی نمزا کہتے ہیں جب حضور نے کلمہ پڑھنے کا کہا نا تو میرے ذہن میں وہ بات آئی جو حضور تین دن میرے لئے کھڑے رہے تھے حضور کا وہ ہلاک میرے ذہن میں آیا تو میں نے کہا جو نبی دنیا میں وعدہ کر کے اتنی وفا کرتا ہے اس نبی کا کلمہ پڑھنا چاہیے یہ کل جنت میں بھی لے کر جائے گا کالے کنڈلے ظلف مہی دے اتاب چلے پھنگیڑا اکھوٹی اکھے بتا محمد اکاٹی کھڑیا دل میرا سپ دیکھی ہے کہ نظروں میں گھٹا دیکھی ہے لٹے گیا جسے نے محمد کی اتا دے تھی ہے عبداللہ بھی نمسہ کہتے ہیں جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا اپنا کلمہ پڑھنے کا کہا میں حضور کی بارگاہ میں آیا حضور کے قدموں میں سر رکھ کر عرقیاں پال چرالے وہ عشق دا میرا اگر روشن کرتے سینا اوہ دل دے دیوے دین شنائی اے جاوے مجھے اے جاوے مجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگئے یہ حضور کی ادا کیا دیکھی تھی وعدہ کی پاسداری کیا دیکھی تھی وعدہ کی پاسداری پتہ چلا اگر آج بھی حضور کے غلام وعدے کے پاسدار ہو جائیں تو کئی یعودی بھی کلمہ پڑھ لے کئی نصرانی بھی حضور کے غلام بن جائیں ہمارے کردار کی کمی ہے حضرت اقبال رو رو کہ کہہ گئے تحظیم میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنوز ارے یہ مسلمانی ہے جسے دیکھ کر شرمائی یہ ہو دے پہلے ہمارے سلاف تھے امام محمد کی صورت دیکھی تو وہ انگریز کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کسی نے پوچھا کیا دیکھا کیا سنا کیا پڑھا اس نے کہا نہ دیکھا نہ سنا نہ پڑھا میں نے صرف محمد عربی کے غلام امام محمد کا چہرہ دیکھا میرے دل نے گواہی دی چھوٹا محمد دا سون ہے وڑا محمد کے دازرہ تو وہ ان کے عمل کا نور تھا جو ان کے چہروں سے یہاں تھا ان کے کردار کا نور تھا ریسے تو ابو لاہ بھی بڑا سنا تھا ابو لاہ بھی بڑا سنا تھا اس کا چہرہ چمکتا دھمتا تھا لیکن وہ حود رزیل بن گیا زلیل بن گیا میرے عزیزو چہرے کی چمک عمل کے ساتھ ہے کریم کے ساتھ نہیں ہے خیرہ لولی کے ساتھ نہیں ہے بیوٹی پالر کے ساتھ نہیں ہے چہرے کی چمک حجر کی نماز میں ہے کس میں ہے؟ حجر کی نماز میں ہے سجدہ ریدی میں ہے قرآن حانی میں ہے نبی پہ درود پڑھنے میں ہے اور اندر باہر کی چمک حضور کا عشق دل میں پیدا کرنے میں ہے جس کی آج کمی ہو چکی ہے میرے حضور کے علاموں لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے جی مہدیاں شکلہ انگریزان دیا اوہ مہدیاں شکلہ مسلمان دیا کنجر اونا کا عروی نچن ٹی وی تھے کنجر ساڑے کا عروی نچن ارے یہ مسلمانی ہے جسے دیکھ کر شرمائیں یہ ہو آئے میرے نبی پاک علیہ السلام کے علاموں یہ وعدے کی پاسداری کتنی ضروری ہے اللہ کریم کے بندو آؤ میں نبی پاک علیہ السلام نے اگر کافروں کے ساتھ بھی کوئی اچھا وعدہ کیا ہے کیسے وفا کیا ہے؟ جب صلح و دعبیہ ہوئی نہ اس میں ایک عشق یہ بھی تھی جو بھی کلمہ پڑھ کے مکہ سے مدینہ آ جائے آپ نے اسے واپس بیجنا ہے ابو جندل آیا ابو بصیر آیا میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے اللہ حب پر مکہ سے جان چھڑائی ہے مدینہ وزور کی بارگاہ میں آ گیا پیچھے مکہ والے بھی آ گئے آ کر کہنے لگے اوہ محمد آنتا سادکن و امینن آپ سچے بھی ہیں آپ اماندار بھی ہیں آپ کا ہمارے سا یہ احد ہے آپ کا ہمارے سا یہ وعدہ ہے اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ آئے گا آپ اسے کافروں کے والے کریں گے اللہ اکبر اللہ کے نبی نے ابو بصیر کو کافروں کے والے کر دیا ابو بصیر حد کرنے لگے یا نبی اللہ میں بڑی صحبتیں پرداش کر کے آیا ہوں مجھے پاس رکھ لیں میرے نبی نے فرمایا اور میرے غلام اللہ تیرے لیے آسانی پیدا فرمائے گا لیکن نبی نے وعدہ کیا نبی وعدے توڑنے والا نہیں ہے نبی وعدے وفا کرنے والا ہے اب دو بندے ابو بصیر کو لے کر جب چلنے لگے نا کافر سرکار نے فرمایا کاش اس کے ساتھ اس جیسے اور بھی ہوتے کاش اس کے ساتھ اس جیسے اور بھی ہوتے اور دعا دی اللہ تیرے رستے آسان کرے اللہ تیرے رستے آسان کرے دل تو نبی پاک کا بھی نہیں نا چاہتا تھا کسی مسلمان کو کسی غلام کو کافروں کے والے کرنے لیکن سرکار نے کافروں سے وعدہ کیا تھا آدھ کیا تھا کہ اگر کوئی میرا غلام مدینہ آ گیا میں تمہارے والے کر دوں گا میرے نبی کے غلاموں اب یہ دو بندے چل رہے ہیں حضرت ابو بصیر نے ایک سے تلوان لی باتوں باتوں میں جنابے والا ایک کی کردن اڑا دی دوسرا بات کر میرے نبی کی بارگاہ میں آیا اللہ حکر اے اللہ کے نبی آپ کے غلام نے ایک کو قتل کر دیا ہے میرے نبی نے فرمایا میں نے وعدہ پورا کیا میں نے تمہارے ہوا لے کیا اب اس کی اور اپنی واضح کرنا تم پہ لازم تھا اللہ حکر اس میں کوئی میرا لینا دینا نہیں ہے اللہ حکر پھر واپس آگے میرے نبی نے فرمایا تجھے ابھی مدینہ رہنے کی جازت نہیں ہے کیونکہ محمد نے وعدہ بصیر وہاں سے نکلے دریاء کے کنار مدینہ کے درمیان ایک جگہ پہ پڑھاؤ ڈال دیا پچھے جو نبی پاک کی خواہش تھی کاش اس کے ساتھ اس جیسے اور بھی ہو جائے اب جو بھی مکہ سے آتا مدینہ نہ جاتا کیونکہ نبی کے وعدے کا حیال رکھتے اب کیا ہوا مکہ والے جب تجارہ کے لیے جاتے انہوں نے رستہ روک لینا ان کا مال لے لینا ان کو جازت تھی ان کا عقبان تا تھا جب ان لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم کیے تھے تو یہ بھی کر سکتے تھے یہ مال لے لینا ہم مکہ والے خود حضور کی بارگاہ میں آئے آ کر ارض کرنے لگے اے اللہ کے نبی ہم وہ والی سکھ نکالتے ہیں اب جو بھی مکہ سے مدینہ آئے ہم لینے کا آسے مطالبہ نہیں کریں گے اور یا نبی اللہ ابو بسیر کو خط لکھے نہ وہ بھی مدینہ آ جائے پھرے نبی نے پروانہ لکھا جب پروانہ وہاں پہ پہنچا حضرت ابو جندل نے پکڑا وہ ابو بسیر کی آخری سانسیں چل رہی تھی ابو بسیر جب ادھر سے پڑھنے لگے خط اللہ ہمارے ارض کرنے لگے ہاتھ پڑھنے لگے نہ ادھر سے روح پرواز ہو گئی بھوٹے ہوتے چھوٹی گیا اس قیدوں جہ تو چھک لگی سرکاری ابو بسیر ابو بسیر ارض کرنے لگے یا نبی اللہ اب میں نہیں آسکتا میرا جسم نہیں آسکتا آپ کے خات کا بلاوہ آیا ہے ابو بسیر کی مو آ رہی ہے یا نبی اللہ اب میرا جسم نہیں آسکتا یا رسول اللہ روح میری آجا دیا جب کبر میں میرا جسم رکھا جائے یا رسول اللہ پھر ایک کرم کرنا جب میں مر جاؤں قاد مرنے کبر میری تھے اچھے تو پاہے پیرا اچھے 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 مل سڑتے نو ایک کرسن مجھے را تیرا یا رسول اللہ میرا جسم نہیں آسکتا میری روح آ رہی ہے یا رسول اللہ روح تو میری آ رہی ہے نا اب جسم پہ آپ کرم فرما دینا جب میں کبر میں جاؤں یا رسول اللہ آپ آ جانا تو یہ تمہارا کیدہ ہے جب ہمارے رشتہ دار ہمیں کبر میں اتار کے ادھر نیتھی دیگ چاولوں کی کھا رہے ہوتے ہیں ادھر پکرا کھا رہے ہوتے ہیں ادھر مرگی چل رہی ہوتی ہے ادھر ہمیں کلہ کلہ چھوڑ کا جب آتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے ہوتھے گملی والا آئے گا مرگی میرا ہوتھے چھوڑے گا اوہ دکھ درب سب مکاوے گا جی پڑو لائے اللہ ہاں اللہ یا محمد سر واری جی جی یا محمد سر واری دیکھیں یہ کل کا موقع ہوتے ہیں ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے شارٹ ہوتا ہے اور ٹائم کا لحاظ رکھنا بھی ہمارے اوپر لازم ہے رکھنا چاہیئے تو یہ ویسے میرا پورے گھنٹے کا یوٹیوب پہ بیان مجود ہے تو میں آخری ریز سنا کے جازہ چاہتا ہوں میرے حضور نے اشارت فرمایا جس میں تین نشانیاں پائی گئیں وہ منافق ہے وہ کیا ہے اذا وعدہ اخلافہ جب وعدہ کرے تو توڑ دے جب وعدہ کرے تو وائزہ او تمینہ خانہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے وائزہ احداثہ وائزہ حداثہ کازابا جب بھی یہ بولے تو کیا کرے جھوٹ بولے کیا کرے جھوٹ بولے یہ منافق کی تین نشانیاں ہیں اور مومن کی تین نشانیاں ہیں وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ نبی سے پیار کرتا ہے نمبر دو وہ ہر اس بندے سے پیار کرتا ہے جو اللہ نبی کا پیارہ ہوتا ہے ہر اس بندے سے پیچھے اٹھتا ہے اس سے اپنا ناتا توڑتا ہے جو اللہ نبی کا گتار ہوتا ہے نمبر تین وہ ایمان کا اتنا پختہ ہوتا ہے اور پکا ہوتا ہے کہ جیسے مجھے اور آپ کو کوئی کہے کہ آؤ آگ میں چھلانگ لگاؤ تو ہم پسند نہیں کرتے ایسے وہ ایمان سے پھرنا بدعقیدگی کی طرف جاننا پسند نہیں کرتا وہ ایمان کا ایسا پکا ہوتا ہے کہ وہ نبی کا بھی غلام ہوتا ہے حضور کی آل کا بھی غلام ہوتا ہے حضور کی اصحاب کا بھی غلام ہوتا ہے علماء اکرام کا بھی غلام ہوتا ہے اول اکرام کا بھی غلام ہوتا ہے اور اپنے دل میں حضور کی ہر نسبت کا حیاء کرنے والا ہوتا ہے واہر دعوانا ان الحمدللہ موسیقی